ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے آج ہم اپنی دوست حدیجہ کے پاس آئے ہیں اور ابھی آئے ہیں سات بجے اس کے لئے یہ چھوٹا سا گفت لینا تھا وہ کہہ رہی تھی میرے پاس اے رنگ بنائی ہے تو میں نے کہا میں اس کو اے رنگ اے رنگ بلا کے دوں گی این پیر ہیں جو وہ لے گی وہ اسے دے دیں گے تو ہم اب چلتے ہیں جہاں گے اس کو دیتے ہیں کیا کہتی ہے وہ اسمہ لگا لیں اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سے امید کرتی ہوں کہ ہیری ایسے ہوں گے اللہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے ویرز آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں آپ سب کو میری طرف سے ایدل اضحاب مبارک ہو ساور کی طرف سے بھی سب کو اید مبارک ٹھیک ہے نا اور حتیم کی طرف سے بھی سب کو ایدل اضحاب مبارک ہو تو ویرز ماشاء اللہ آج ایدل اضحاب کا فست دیا تھا اور گزر گیا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہیں لیکن میری ایسے کوئی مصروفیت نہیں تھی تو باقی ایدل اضحاب کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی پیاری چیز کی قربانی کرنا اور اس قربانی میں غریبوں مسکینوں ہمسائوں رشتہ داروں سب کا خیال رکھنا ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تو میں آپ کو اپنی اگزمپل لیتی ہوں لیاز میں نے ایک بکرا لینا تھا ٹھیک ہے میری جو رینج تھی وہ بڑی لیمٹیڈ سی تو میں نے اپنے حساب سے بکرا لینا تھا مطلب میں نے اپنی ایک رینج رکھی ہوئی تھی کسی کے ذمہ لگایا تھا میں نے پیسے بھی دیئے تھے میں نے کہا تھا کہ آپ اتنے تک نہ مجھے بکرا لے دینا پیمنٹ کر دی تھی میں نے تو انہوں نے کہا کہ چاند رات کو لے لیں گے یعنی کہ رات کو لے لیں کہ صبح قربانی ہو جائے گی لیکن ہمارے ساتھ انسیڈنٹ یہ ہوا کہ جب وہ رات کو لینے گئے تو بکرے شوٹ ہو گئے تو زیادہ بکرے جو تھے وہ سیل ہو چکے تھے یا تو بکریاں کھڑی ہوئی تھی یا پھر بہت زیادہ ہیوی بکرے کھڑے ہوئے تھے جو ہماری رینج تھی اس سے بڑھ کے تھے تو اس ویے سے پھر بکرا ہم رات کو نہیں لے پائے صبح دوبارہ چکتا لگایا منڈی کا صبح بھی یہی عالم تھا صبح جو جو رات کو بیس ہزار کا کہہ رہے تھے وہ صبح کو پینتیس ہزار کا کہہ رہے تھے تو اس طرح کچھ ہمارے ساتھ ہوا تو ہم بکرا نہیں لے پائے صبح بھی نہیں لے پائے تو پھر اس ویے سے ہمیں کافی مشکلات پیش ہیں ہمیں ایک اچھے محلے میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے سیٹی کے اندر رہتے ہیں تو یہاں پہ لوگوں کا یہ عالم ہے یہاں پہ نہیں ہر جگہ ہی یہی عالم ہے تو یہاں پہ جب قربانی کی جاتی ہے نا ہمارے ہمارے معاشرے کا جو رواج ہے نا وہ صرف دکھاوے کے لیے اتنے بڑے بڑے بکرے دکھائے جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے دیال دکھائے جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے جانور دکھائے جاتے ہیں دکھاوا کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو قربانی کر کے تو بہت دودھ راز بائیک پہ جا جا کے لوگ گاڑیوں پہ جا جا کے وہاں وہاں دیکھے آتے ہیں گوشت جہاں پہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم فلاں کے گھر گئے تھے انہوں نے ہمیں اچھا خانہ دیا تھا ہم فلاں کے فنکشن پہ گئے تھے انہوں نے ہمیں بڑا پروٹوکول دیا تھا وہاں وہاں پہ جا کے گوشت دیا جاتا ہے جو بیچارے غریب ہوتے ہیں جو ہمارے دروازوں پہ مانگنے آتے ہیں ان کو وہ چھچڑا دیا جاتا ہے خانہ کے قابل نہیں ہوتا ہے جو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نکال دینا ہے جہاں کہیں بھی دیں گے نا انہوں نے نکال دیا وہ چھچڑا ان کو دیا جاتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے لیکن ہمارے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے لیکن مجھے اس بات کو کوئی غم طبیہ سے جو ہمارے ساتھ تو یہ ہے کہ ہم صبح اٹھے ہیں طبیہ سے میری مسائی آگی تھی میں بات بھول گیا میں بتا نہیں کیا بات کر رہے ہیں ہم صبح اٹھے ہیں آرام سے اپنا ڈال کا سلن بنائے ہیں آرام سے میں نے روٹی کھائی ہے بچوں کو کھلائی ہے اور دوپیر کے ڈائب ان کو نوڈلز بنا دی ہیں بچوں نے بڑے شوک سے کھائیں اب ان کو منی دے دی تھی میں نے تو وہ اپنے جہاں کے لیزو گہرہ لے آئیں آرام سے اپنی عید میں آئی ہے کسی نے ہمیں ایک موٹی تک نہیں دی بڑے حسوس کی بال ہے لیکن قربانی ہے ہمارے اردگیر سب کی ہے پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے ہم سب بھی ایسے کرتے ہیں ہم سب ایسے کرتے ہیں ہم سب ایک جیسے ہیں میں یہ نہیں کہتے کہ میں بہت اچھی ہوں سب ہی ہمیں ایک جیسے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کا ایک غریب پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ فلانین قربانی ہے اور ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے ہم گوشت کھائیں گے بارہ سو روپے کلو ہم نے وہاں خوڑی نہیں کر سکتے ہمیں صرف یہ مید ہوتی کہ ہم عید کے دن پیٹ بھر کے کھائیں گے اگر عید کے دن بھی کسی غریب وہ نہ ملے تو کتنے افسوس کی بات ہے مجھے اپنا افسوس نہیں ہے مجھے کوئی ٹیمچن نہیں ہے ہم نے کھایا نہ کھایا بچے میرے ویسے ہی کم کھاتے ہیں یہ چکن زیادہ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں تو باقی مجھے بڑا افسوس ہوا ہے ساور ہم نے کیا کھایا آج آج کیا کھایا ہم نے نوڈلز کھایا ساور نے ہاتیم کیا کھایا آرت نے چی جی اور نوڈلز اور دال دال کے ساتھ ہم نے کھانا کھا لیا آرام سے ہم نے اپنی اچھی سی دودھ آر لی اور دودھ کا میں نے پہلے رینج کیا ہوا تھا لیکن دودھ مجھے ملا ہی نہیں تھا تو دودھ مجھے آج صبح ملا اب میں شام کو یا صبح پھر کسٹڈ بنا ہوں گی وہ کھائیں گے ہم اسے ہماری عید گزر گی کہ یہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں ہم ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم سب اتنے ہماری گندی ذہنیت ہیں ہم لوگ صرف نہ شو کرتے ہیں ہم صرف دکھاوا کرتے ہیں ہم صرف یہ چیز کرتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھنے والوں کو پتا چلے ہم دل کے اتنے کنجوس ہیں اگر ہم قربانی کرنے ہی لگتے ہیں تو سنتِ ابراہیمی کو پورا کریں اگر نہیں کر سکتے تو نہ کریں ایسا کچھ ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں تو میری آپ لوگ سے ریکریسٹ ہے میں آج شورٹ سب لوگ بنا رہی ہوں صرف اسی ویسے بنا رہی ہوں کہ میری آواز وہاں تک پہنچے جہاں جہاں لوگ یہ قربانیاں وغیرہ کر رہے ہیں غصہ مت کیجئے گا میں نے ایک بھی غلط بات نہیں کی اگر غلط کی ہو تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں تو پلیز آپ لوگ اس بات بہت زیادہ خیال رکھا کریں میری آواز جہاں تک ہو سکے آپ منچائیں کیونکہ ابھی قربانی کا دو دن باقی ہیں ہر غریب کو اس کا حق مل سکے تو باقی میری تو خیرے میں اپنی بات نہیں کر رہی میں صرف ان غریبوں کی بات کر رہی ہیں جو بچارے اس امیدتے ہوتے ہیں تو دروازے کٹکٹ آتے رہتے ہیں اتنی گرمی میں دوب میں پھر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی چھچڑا ہی دیتا ہے اگر دیتا ہے تو برنا تو دیتا ہی نہیں ہے تو پلیز آپ ایسا مت کیجئے میرا پیغام بنچا دیجئے ضرور بنچائیے گا تو اگر میری باتیں بری لگیں ہوں تو پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا تو میں نے آج میرا دل بہت دکھا ہے ہمارے ساتھ ایسا ہوئے کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا کسی اور میں بھی آئے ڈال بنا کے کھائی ہوگی تو میرے بچے تو خیار اتنی وہ کھاتے نہیں ہیں لیکن بچوں کو شوق بہت تھا کہ ہم نے قربانی کا جانور دیکھنا ہے بس یہ چیزیں تھیں شاید ہمیں کل مل جائے شاید ہمیں پرسوں مل جائے دو دن ہے ابھی تک کوشش جاری ہے ہمارے ابھی تک تو اگر مل گیا تو ہم ضرور قربانی کریں گے تو ویسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لوگ اپنے فریجیں بھار لیتے ہیں لیکن تھوڑا سا غریبوں کو خیال کر لیا کریں قربانی کو قربانی سمجھ کے گیا کریں جب آپ خون بہا رہے ہوتے ہیں تو آپ میرے اس کا پورا حق بھی ادا کر دیا کریں تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو غلط لگیے میری بات تو پلیز مجھے ماف کر دیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ یہ یہ میرا ببلو ہے اس نے یہ مرے اڈریس پہنا تھا حجید پہ حتیم کو بھی میں دکھاتی ہوں اور ساور کے فیورٹ شوز یہ ایسے شوز پہنا تھے اس کے ساتھ ہی زیادہ دیزانیں ہو رہی ہیں یہ دیز میری حتیم کی لوگ کے حتیم نے یہ والا دریس پہنا تھا اور ساور نے یہ والا دریس پہنا تھا ساور تو پتا ہے آپ کو ببلو ہے ہمارا ہمارا